اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے سینڈوچ کروکٹس جو کہ ایک بہت ہی مزیدار ٹی ٹائم سنیک ہے جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت پسند آنے والا ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تیار کریں گے اس کی فلنگ تو فلنگ تیار کرنے کے لئے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے بوائل کرنے کے بعد ان کو گریٹ کر لیا تھا ایک عدد انڈا اچھے سے اُبلا ہوا اس کو بھی ہم گریٹ کر کے اس کے اندر آٹ کریں گے انڈا شامل کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی ہری مرچ اور پھر اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی شاملہ مرچ اور ساتھ میں ایک سمال سائز کا چاپ کیا ہوا پیاز پیاز شامل کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں یک جا ہو جائیں اور پھر بائنڈنگ کے لیے اس کے اندر آٹ کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ مایونیز تاکہ جو ہماری فیلنگ ہے وہ بریٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چپک جائے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آٹ کریں گے ون بائی فورچ ٹی سپون یعنی چھتھائی چائے کا چمچ کے قریب کالی مرچ اور ہزبے ذائقہ نمک فیلنگ کو ہم نے بریٹ کے اوپر لگانا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب فیلنگ لینی ہے کانٹے کی مدد سے اگر آپ لگائیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے بائنڈ ہو جاتی ہے بلکل اس طرح سے لگا دیں گے اور اس کو سموتھ کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر رکھیں گے بریٹ کا دوسرا سلائز اچھے سے ہم نے اس کو اوپر سے دبانا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں بلکل اس طرح سے اور پھر میں نے میدے کی ایک سلری تیار کی تھی فائیو ٹو سکس ٹیبل سپون یعنی پان سے چھے کھانے کے چمچ میدہ لیا اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کرنے کے بعد کالی مرچ اور نمک ہزبے ذائقہ آٹ کیا تھا اور پھر بریٹ کو اس کے اندر فول کرنا ہے ہم نے اس طرح سے اور پھر بریٹ کو ہم بریٹ کرمز کے اندر فول کریں گے بلکل اس طرح اور پھر بریٹ کرمز میں فول کرنے کے بعد میڈیم آنچ کے اوپر میں نے تیل کو گھرم کر لیا تھا اس کے اندر اس کو آٹ کریں گے اور ہم نے اس کو دونوں سائٹ سے بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کرنا ہے دلی جیے ہمارے مزے دار سے سینڈوچ کروکٹس بن کے تیار ہو گئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرنا مطبولیے گا ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ